اور بنگال کی مکہ منطری نے یہ کہہ دیا چندی پارٹ پڑا انہوں نے تو ڈلی کا چیف انسٹر بولا کہ میں ہنمان بھگ ہوں راہول گاندی پریانکا گاندی بھی اپنے آپ کو بھگ دکانے کے لیے مندر مندر جاتے ہیں اس میں کوئی اطراز نہیں ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ سکولرزم ہے ہر کوئی اپنے آپ کو سب سے بڑا ہندو کونے دکھا رہا ہے کیونکہ موڈی سے مقابلہ کرنا ہے نا ارے موڈی سے مقابلہ کرنا ہے تو امبیٹ کر کے سنویدھان سے کرو موڈی ہار جائے گا موڈی سے مقابلہ کرنا ہے تو آئیڈیالوجی پر کرو وہ آئیڈیالوجی جو ہمارے مجاہدین یا آزادین نے استعمال کیا تھا میرے عزیز دوستو اور مزرگو میں چندی پاٹ پڑھنے کے ہر جس خلاف تھا نہ ہو نہ کبھی رہوں گا اگر کوئی ہنوان چلیسہ پڑھتا ہے تو مجھے کوئی اطراز نہیں ہے ان کا فیت ہے مگر ایک آپ جی فنسٹر رہے کر اس طرح کی بات کرتے ہیں تو دیدھی آج کے جلسے سے آپ کو ایک میسیج دے رہا ہوں میں ان تمام لوگوں سے آپ شپیل کر رہا ہوں کہ جب ممتہ بینر جی چندی پاٹ پر سکتی ہے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس جلسے کو ختم کریں گے سور فاتحہ پڑھ کے پڑھیں گے میرے ساتھ پورے پڑھیں گے پورے پڑھیں گے پڑھیں گے نا چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نابدو و ایاک نستئین اے دن الصراط المستقیم صراط اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صراط اللہ الرحمن الرحیم غیر المغدوبی علیہ والدولمین دیدی آر تنگی پاٹ پڑھو میں سور فاتحہ پڑھتا ہوں یہ بھارہ تسکلے رسوم ہے مینوائل یہ دیکھو دو گھنٹوں کے بعد یہ ادھر آگ جب بجی ہے جب یہ آئی برگرٹ پانی والی آئی ہوئی ہے ادھر ابھی آگے دیکھو گھر سور جال گے ہوئے ہیں اور یہ دیکھو ابھی آئی ہے ابھی ان لوگ نے کام چالوں نہیں کیا گھنٹے سے آئی ہوئی ہے ادھر کھڑی ہے کیونکہ ادھر چودری آجم کہہ رہا کے ان کے گھر سور کو چالنے چاہیے یہ دیکھو کتنی آگ جلی ہوئی ہے اور پھر بھی ہم سے یہ لوگ لڑ رہے ہیں ابھی بھی ابھی بھی دیکھ لو ابھی کھڑی ہے ادھر کی ادھر گاڑی کھڑی ہے کسی نے ابھی کام چالوں نہیں کیا یہ دیکھو کیونکہ یہ آگ دیکھو سے کتنی بڑھ گئی ہے ادھر گھر سب جال گئے ہیں ان لوگوں کے سب گریبوں کے گھر ادھر جال گئے ہیں کسی نے ادھر کام نہیں کیا ہے کیونکہ رزاج امچاز نے پولس کو پیسے دے کر ادھر سب کو کانون رکا دیا ہے کیونکہ ان کے گھار جلنے دو یہ پہلے بھی ہماری کانون کے خلاف تھا کانونی کے ابھی یہ ہماری کانونی کے خلاف ان اس نے ادھر آگ لگا کر اپنے بندوں سے لگا کر گریبوں کو کٹوائیا ہے اور مروایا ہے ان لوگوں نے ابھی دیکھ لو کہ کوئی بھی بندہ کام چالوں نہیں کر رہا ہے سب لوگ ادھر کھڑے ہیں ابھی بھی یہ دیکھو کتنی آگ جلی ہوئی ہے اپنی مرزید میں جا کے بیٹھو سپنجا میں ہے سپرائی شکریہ آج تم نے یہ بھگل بھی اتنا کر لیا ہے گائیں بھینزو اللہ کیا کام ہے بھئیہ یہ نہیں ہونے دیں گے کھول دیں اس کو کھول اس کو تو یہ اچھا کبجہ کر لیا تم لوگوں نے سپراری زمین میں کبجہ کر رہے ہیں اچھا لگتا ہے یہ تم لوگ پڑے لکھے لوگوں تیرے کونسی پرمیشن ہے تیرے پاس پرمیشن نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں کمارٹا کے پاس دے رکھا ہے دوڑوں ہے نمس آرہ توڑے ہمارٹا کے پاس دے رکھا ہے ڈیوڑوں ہے موسیقی اگر سرکار دے رکھا لوڑ کر دیا اسے مرگی پڑو موسیقی 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 ہر رنگ کو پسند کیا جاتا ہے یہ ہندوستان کا پوری عظم ہے یہ ہندوستان کی خوبصورتی ہے اور اگر کوئی نعرہ نہیں لگاتا تو نہیں لگائے کوئی پرواہ کی بات نہیں میں نہیں لگاتا کیا کریں گے آپ کیا کریں گے آپ مگر یہ ہندوستان کی جمہوریت یہ سویس یوں بھکتوں کے لیے کاؤڑ یادپریوں کے لیے پوری تیاری کرو ان کے سواگت کے لیے اور ہیلیکاپٹر سے پسپ ورسا بھی ان پر کرو اس کی کوئی اس میں کسی پرکار کا کوئی سندے نہیں ہونا چاہیے لوگ انہیں کہا کہ اس سے تو اب بیوستہ پھیلے گی ننگا ہو جائے گا میں نے کہا بھی دیکھو جو سانتی پونڈ ڈھن سے بیوستہ پر بسواس کرتے ہیں ہم کسی کے پرو اور تیوہار میں کدھی بیوگھان نہیں ڈالتے ہر عبیقتی نیموں کے انترکت پر وہ اور تیوہار منائے لیکن سیو بھکتوں پر بولی چلائے گا کوئی بکتی دنگا کرائے گا بولی سے نہیں مانے گا تو بولی سے تو مانی جائے گا نمشکار دوستو چار تارک کو سندے کو مندی سوچتہ ابھیان ٹیمپل کلیننگ یہ ہندو ایکو سسٹم کے سبھی میمبر ہندو ایکو سسٹم سے سبھی جڑے ہوئے لوگ اور سنسطھائیں اور گروپ اورگنائزیشنز سب لوگ ایک ساتھ کریں گے پورے دیش میں کریں گے جگہ جگہ سے لوگوں کے سندےش آ رہے ہیں دو واتس اپ نمبر یہاں ابھی آپ کو لکھے ہوئے دکھ رہے ہوں گے ان دونوں واتس اپ نمبر پر اپنا نام اپنا فون نمبر اور کون سے مندیر میں چار تارک کو آپ صفائی کریں گے اس کے ڈیٹیل ابھی تورانت بھیج دیجئے کیونکہ اس دن ٹوٹر پر فیس بک پر سوشل میڈیا کے مادیم سے وہ ساری جانکاری ہم لوگ شیئر کریں گے اور ایک چھوٹا سا ویڈیو کہ میں سنکلپ کرتا ہوں کہ ہر مہینے کے پہلے سنڈے کو ہندو ایکو سسٹم کے انترگت اپنے کسی ستھانیے لوکل مندیر کی صفائی احیان میں حصہ لوں گا ہم لوگ سب اس کو شیئر کریں گے اور چار تاریخ سے یہ ایتیہا سکھ شروعات ہندو ایکو سسٹم کا پہلا گراؤنڈ کیمپین مندیروں کی صفائی ہر مہینے کے پہلے سنڈے کو یہ شروع کریں گے جائے شریرام